تو یاتری اور رام بھکتوں میں اپساہ ہونا لازمی ہے ابھی تک ادھا آنے کے لیے واقعی لکھنو تک آنا ہوتا تھا ہوای سیوا کے ذریعے پھر وہاں سے بس یا اپنی گاڑی کے ذریعے یا پھر ٹرین کے ذریعے لیکن جس طریقے سے ادھا کا وقاس ہو رہا ہے حالانکہ ہر ایک کلیکٹیوٹی بہتر کی جا رہی ہے سڑک مارک بہتر کی جا رہے ہیں بسوں کا سنچالن بہتر طریقے سے کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ ریل لائن پر دوڑ رہی ہے گاڑیوں کو بہتر کیا جا رہا ہے ریل گاڑیوں کو اور ہوای سیوا بھی بہتر کی گئی ہے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں سریو گھاٹ کے تصویر دیکھیں صبح کے تصویریں حالانکہ ابھیڑ تو آج نہیں ہے پھر بھی کچھ رام بھک پہنچ رہے ہیں سریو میں اسنان اور اسنان کے بعد رام للا کے درشن کے لیے وہ یہاں سے نکل رہے ہیں حالانکہ ہر کسی کو انتظار پائیس چنوری کو لے کر ہے جب رام للا کی پرار پرتشتہ ہوگی اور اس کے بعد تیس چنوری سے عام جن مانس رام للا کے درشن کر سکیں گے رام بھکت درشن کر سکیں گے اس دوران الگ ہی اس سائے ادھیا میں دیکھنے کو ملے گا صبح کا وقت یہ بوٹ بھی جو کھڑی ہیں یہاں بھی وقت پہنچتے ہیں وہ سریو درشن کرتے ہیں اور بوٹ سے سیر کرتے ہیں ظاہر طور پر کہا جائے ادھیا کا وقاس اس طریقے سے ہو رہا ہے اور وہ کروڑوں کی وقاس سے اجڑائے اور ادھیا واسیو کے ساتھ ساتھ یہاں پہنچنے والے ہرشدھالوں کے لیے خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ سریوستان کرنے کے بعد گودان کا محتو ہے ماتہ سیتہ اور پربوشی رام نے بھی گودان کیا تھا تو یہ تصویر دیکھیں حالانکہ ایک ایک کر کے بھکت جو کی سریو ندیم اسنان کے لیے پہنچ رہے ہیں وہی لگاتار کئی نئے کارکرم بھی ادھیا میں کیے جا رہے ہیں اس طریقے سے رامجن بھومی اور شیرام کی نام پر قریب چودہ لاکھ دیے لگائے گئے رنگ برنگی دیے سے ساکیت محمدی دیال ہے روشن ہوگا جگ مکائے گا ایک نیا وش ریکارڈ بنانے کی تیاری ایدھا میں کی جا رہے ہیں شری رام نگری بس سریوں کے تیرے شری رام نگری بس سریوں کے تیرے جہاں پر کڑ بیبا جہاں گھر گھر شری رام سدیوں کا سپنا دشکوں کا سنگھرش اور سالوں کی کوشش شرنگ لائے رام بھکتوں کا سپنا سکار ہونے والا ہے ایوڈیا اپنے آرادھی کے سواغت کے لیے بیاکھل ہے رام للا ایک بار پھر ایوڈیا نگری میں وراجمان ہونے والی ہیں پران پرتشرا خارکرم میں آپ گنتی کے دن ہے ایسے میں نہ صرف ایوڈیا اور اترپردیش بلکہ پورا دیش رام میں ہو گیا ہے یہ دن جتا بھوے ہوگا اتنا ہی اتیہا سکتی اور اس اتیہا سکتی دن کو آوسمانیا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی یہی وجہ ہے کہ بائی جنوری سے پہلے بھی کئی ایسے کارکرم آیوجت کی جا رہی ہیں جو پران پرتشرا کارکرم کی بھووتہ کے جھلک دکھانے والی ہیں ایسی کڑی میں یوڈیا نگری میں ایک بار پھر ورڈ ریکارڈ بنانے کے تیارے کی جا رہی ہیں جہاں رام جن مبھومی اور پربو رام کی آخرتی پر لگے چودھا لاکھ رنگ برنگے دیو کی روشنی سے تیرہ جنوری کو ساکیت مہا بدیالے پرکاشت ہوگا اس کارکرم کا آیوجن شری رام کرم بھومی نیاز اور ایوڈیا محسطب نیاز کی سنیوکت نیترت ومی ہو رہا ہے کارکرم کے سنیوکت کی اندریا منتری آجمنی چوبے اور بھاگر پر ویدھان صبح کی پور پر پرتیاشی رہے آجیت شاشنٹ چوبے ہیں کارکرم میں پردیش کی مکہ منتری یوگی آدھتنات بھی شامل ہونے والے ہیں جس کو لے کا تیاریاں بھی پوری کر لی گئی ہیں جانکاری کے مطابق ساکیت مہا بدیالے میں چودھا لاکھ رنگی اندیوں سے بھگوان شری رام اور رام لیلا مندر کی بھوے آخرتی اکھے رہی گئی ہیں دعویٰ ہے کہ ابھی تک ایسا ریکارڈ کسی بنا نہیں ہے لیاز کے سنساپک سنڈکشک سوامی رام بھدرچارے کی ایوڈیا میں ہو رہی کتھا کے اس خلق پر پیشتر ہزار دیوں سے ان کے بھگرہ کنرمان کیا جائے گا وہیں تیرہ جنوری کے دن پورا مہا بدیال ہے دیوں کی روشنی سے جگمگاہ اٹھے گا ٹیم نیوز سٹی تو ادھیاتم کی کیندر بنانے کی کوشش کی جاری ہے ادھیا کو لگاتار سانسٹرٹک کارکرم ہو رہے ہیں رام لیلا کا منچن کیا جارہا رام نام کی گون سنائی دے رہی ہے ہر رام بھکت جس طریقے سے ادھیا کی طرف کچھ کر رہا ہے رام لیلا کے درشن کیلئے ایک ادود تصبیر ساپ نظر آ رہے ہیں سب اپنے اپنے طریقے سے رام لیلا کا اپہار بھی دے رہے ہیں شدہ پرکٹ کر رہے ہیں رام لیلا کو اور یہی نہیں کیول رام اندر کو لے کر رام لیلا کو لے کر بھارت میں ہی دھوم ہے وہ یہ امریکہ کے ہسٹنز ایک تصبیر بھی سامنے آئے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اتصاہ ہے بھگوان رام کے آنے کا یہ جوش ہے بھی دیشوں میں بیٹھے رام بھکتوں کی ملکی ساتھ سمندر پار بیچے ساناتنی بھی اتصاہی تھے اور کہہ رہے ہیں ساتھ سمندر پار امریکہ میں رام بھک پانسو سال بعد بھگوان رام کے آنے پر کافی خوش ہیں اور الگ الگ جگہوں پر کاریکرم کا ایوجن کر رہے ہیں اسی کڑی میں شریرام مندر کار ریلی نے ہیسٹن کو بھگوان میں کر دیا اور پورا ہیسٹن جے سریرام کے ناروں سے گجائے مان ہو اٹھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ میرے شماکت ہوئی پانسو سادک سواریوں کے ساتھ کھل دو سو سولہ کارو اور پانچ موٹر بائٹس نے اس بھبے ریلی میں بھاگ لیا جہاں الگ الگ مندروں میں بھبے ساناتنی پرمپرہ کے ساتھ ریلی کا سواگت کیا گیا چھے گھنٹے کے دوران بائٹ سواروں نے گیارہ مندروں میں رکھتے ہوئے ایک سو میل کے دوری تائیں کی جہاں دو ہزار رام بھکتوں نے شرد پریم بھکتی اور صدبھاؤ کا ایک عدیتیا محول بناتے ہوئے ریلی کا سواگت کیا ہنسٹن کے ان تصویروں کو جس نے بھی دیکھا وہ مندر مگدھو اٹھا ٹیم نیوز اسٹی اور اسے کے ساتھ